میں کپل کان سرما ایک بار پن ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں سوید کپل پر بہت سواگت کرتا ہوں یہاں پر ہم ایسے سی جڑی کے جو ایکزام چل رہے ہیں ان کے میت کے جو بھی کوششن ہمارے تک پہنچ رہے ہیں واتس اپ کے جریئے ان کوششنوں کا سولو سن لے کر آتے ہیں گیارہ فروری کا اور بارہ فروری کا جو ایکزام ہوا اور اس کے جو بھی کوششن ہمارے تک پہنچے ان کا سولو سن ہم پہلے ہی دے چکے ہیں آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں ان کا بھی سولو سن اور ساتھ ساتھ جو انیس فروری کو ایکزام ہوا ہے اور اب تک جتنے کوششن ہمارے پاس پہنچے ہیں ان سے بھی کوششنوں کا سولو سن لے کر آئے ہیں بچے لاب اٹھا سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو بچے ابھی آگے پیپر دیکھ کر آئیں گے وہ بھی بلکل ہمیں کمنٹ کر کے اور واتس اپ کر کے جو بھی ان کے کوششن دو چار پانچ دس جو بھی کوششن یاد رہ سکتے ہیں انہیں لکھ کر اور واتس اپ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں جس سے کہ ہم ان کا سولو سن دے سکیں اور بچے کنفرم ہو جائیں کہ ان کے آنسور صحیح ہے غلط ہے کیا ہے کیا نہیں ساتھ ساتھ جو آگے پیپر بچے دینے جائیں گے انہیں کچھ لام مل جائیں چلیے آپ جو ہمارے نمبر کو بلکل ایک بار نوٹ کر لیں نائن سیکس تھری فار ٹو فائیو ٹو سیکس اور تھری جیرو پر آپ ہمیں واتس اپ کے جریعے بتا سکتے ہیں فوٹو کھینچ کر بتا سکتے ہیں کی کون سے کوشن آپ کی شیفٹ میں آئے ہیں چلیے آج کا کرتا ہے ویڈیو سٹارٹ ایک سنکھیا کو جب ایک سو اننیس سے بھاگ دی جاتا ہے تو اننیس سیز بچتا ہے سترے سے بھاگ دیں گے تو کیا سیز بچے گا تو جو سیز سے کیول اس کو بھاگ کرنا ہے آپ پر سترہ ایکم سترہ تو بچ جائے گا دو سیز تو اتر اس کا پہلے کوشن کو جو آنسور بنے گا بلکل وہ بن جائے گا بھئیہ دو دوسرا کوشن ہے ایک گاؤں میں تیس پرسٹ پروس ہیں گاؤں کی پوری جنسنکھیا چھانسٹ سو ہے تو پروس کتنے ہیں دیکھیں کورٹل جنسنکھیا چھانسٹ سو ہے ٹھیک ہے جی دو جیرو سے دو جیرو کینسل ہو جائیں گے اور ملٹیپلائی آ کر کر دیں گے ہم پروس ملٹیپلائی کر دیں گے تو جائے گا جیرو چھتی اٹھانہ ریک انیس انیس سو اسی پورسو کی سنکھیا آ جائے گی یہاں پر نیچ پوشن کی طرف بڑھتے ہیں یہ تین کرماغت ویسن پونان کو کا یوگ ستھستی ہے تو سب سے چھوٹی سنکھیا کیا ہے دیکھیں تین ہے ایک دو تین بیچ والی سنکھیا چیئے تو اس کا مطلب ایوریچ چیئے ہیں تو آپ ستھستی کو کیول تین سے بھاگ کر دیں اور انکتیس آپ کا انصر بلکل صحیح بن جائے گا ایسے کوشن کو آپ بلکل بھی چیز سنکھی بات کر رہا ہو یا بلکل سنکھی بلکل سیم ایسی طرح سے کریں گے اگر ماں پھر سنکھیا جو ہے وسم ہے گنتی میں وسم ہے ویسے وہ سم ہو یا بلکل سو کوئی دکت نہیں ہے نیچٹ ہے ایک سے پچاس تک کی سنکھیا لکھنے میں کل کتنے انکوں کی آورشتہ پڑتی ہیں دیکھیں بھئی ایک سے نو تک جتنے بھی سنکھیا ہیں ان میں کتنے انک ہوتے ہیں ایک تو ایک انکو والی کتنے سنکھیا ہیں ہمارے پاس نو ہے اب جیسے ہم دس پر پہنچے تو دس سے پچاس تک کی سنکھیاوں کو لکھنے کے لیے کتنے انکوں کی جرورت پڑے گی ایک سنکھیا لکھنے کے لیے ہمیں جرورت پڑے گی دو انکوں کی اب یہ سنکھائے کتنی ہیں اب آپ کو دیکھنا پچاس تک ہمارے پاس دو انکوں کیتنی سنکھائے ہیں تو جسم تک دیکھنی ہے اس میں سے ایک انکی بڑی سے بڑی سنکھائے گھٹا دو گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دو انکوں کی سنکھائے یہاں تک کتنی ہیں اکتالیس ہے اکتالیس دونی بیاسی تو ٹوٹل جو انک آ جائیں گے یہاں پر نو اور دو گیارہ اور آٹھ ہر ایک نو اکیان میں ٹوٹل انک بن جائیں گے ایک سے پچاس تک کی سنکھائوں کو لگنے کے لئے نیکس پوششن ہے بھائی آپ کا ایک نو میں آٹھ گھنٹے میں چالیس کلومیٹر دھارہ کے پرتکول جائے جا سکتا ہے اور دھارہ کے انکول چھ گھنٹے میں چھتیس کلومیٹر تو ناو کی جائے دیکھیں دھارہ کی وپریت چال وپریت چال کتنی آرہی ہے وپریت چالے میں چالیس بٹے آٹھ مطلب پانچ کلومیٹر پرتکھنٹہ دھارہ کے انکول انکول کی بات کریں تو یہاں پر چال آ جائے گے بھائیان چھتیس بٹے چھ مطلب چھ کلومیٹر پرتکھنٹہ ہمیں چاہیے ناو کی چال تو کیا کریں گے دونوں کا یوگ بٹے دو چھہ اور پانچ گیارہ بٹے دو مطلب ساڑھے پانچ کلومیٹر پرتکھنٹہ بنے گا اس کوششن کا اتر ناکس کلومیٹر پرتکھنٹہ بڑھتے ہیں یہ آپ کا ایکس انٹو تین کو بھاگ کرنا ہے بتیس سے برابر آ رہا ہے چھومان تو اسے اس طرح سے لکھ لیں گے تین ایکس بٹے بتیس برابر آ جائے گا بھائیان چھومان تین سے کینسل کر دیں گے اٹھارہ تیہ چھومان ہوتا ہے تو ایکس کی ویلیو اگر نکالنی ہے تو بتیس گنا آپ کو کس میں کرنی ہوگی بھائیان 32 گناہ کرنی ہوگی اٹھارہ میں اور یہ بن جائے گا پانسو شہنثر ٹھیک ہے جی جب ملٹیپلائی کرو گے تو پانسو شہنثر آ جائے گا یہی اس کا آنسور ہے نیکس کوششن کی طرف بڑھتے ہیں بھائی یہ کوششن ہے آپ کا ایک سو بار ہے مہاتر نبی کا لہسے کتنا ہوگا لہسے بلکل آپ نے سیکھ چکے ہیں اور اگر کسی بچے کو کوئی دکت ہے لہسے میں تو وہ ہمیں گمنٹ کر کے بدا سکتا ہے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر ویڈیو بھی ہے لہسے کے لئے ان ویڈیو کو ابھی آپ لاب اٹھا سکتے ہیں اور لہسے سیکھ سکتے ہیں میں سے سیکھ سکتے ہیں نیکس کوششن کی طرف بڑھتے ہیں ایک ورد کی ترجہ میں آٹھ پرسنٹ کی وردی کرنے پر چھت پل میں کتنے پرسنٹ کی وردی ہوگی تو یہ مان لے کہ پہلے چھت پل سو تھا آٹھ پرسنٹ کی وردی کری ایک سو آٹھ پٹے سو اور پھر آٹھ پرسنٹ کی وردی چھت پل ہے تو دو بار گناہ ہوگی بلکل ایک سو سے ایک سو cancel ہو جائے گا ایک سو آٹھ کے ایک سو آٹھ میں گناہ کریں گے تو یہ جائے گا گیارہ چھہ سو چون سٹ بن جائے گا اور وردی سو کریں گے تو یہ جائے گا ایک سو سولے پوائنٹ چھے چھار اس کا مطلب وردی کتنی ہے سولے پوائنٹ چھے چار پرسیت کی تو اس کا جو ہے اس کا آنسور بلکل سہی بن گئے گا نیچ سوچن دیکھ کی طرف بڑھتے ہیں بھئی یہ ہے ہمارا اگلہ پوشن کیا ہے کسی چکوردی بیاج پر چھے ورسوں کا سادھن بیاج کا نو بٹے پچیس ہے تو بیاج کی درگیات کرنی درگیات کرنی تو کیا کرنا آپ کو نو بٹے پچیس گمنا سو کرنا ہے کیول پچیس چھو کا سو نو کا مربون لیں گے تین اور چار کا لیں گے دو تو یہ آ جائے گا بھئی چھے پرسنٹ نیکسٹ ہے یدی پانچ پرسنٹ بارسک درسے دو ورس کے چکوردی بیاج اور سادھن بیاج کا انتر چھے روپے ہو تو دھنڈا سیگات کیجئے ایسا کوشن بھی لگ کئی سیٹوں میں آ چکا ہے تو یہ بلکل جو ہے ایمپورٹنٹ کوشن ہو رہا ہے ایسا سی جیڑی کے حساب سے تو اس سے بلکل تیار کر لیں سو ترسک دی برابر پی انٹو آر بٹے ہنڈر کی پاور دو دو سال والی بات ہے تو یہاں پر جو انتر ہے وہ چھے ہیں ملدھن ہمیں نکالنا ہے در پانچ ہے بٹے سو کہ ہاں دو ہو جائے گی بیس اور ملدھن آ جائے گا آپ کا چھے گناہ چار سو مطلب چو بیس سو روپے آپ کا ملدھن بن جائے گا نیچ کوششن کی طرح بڑھتے ہیں بھئی کوششن ہے کچھ پروس ایک کام کو تیس دن میں کرتے ہیں یعنی پانچ پروس ہو رہا جاتے ہیں تو دس دن کم لگتے ہیں تو آرم میں کتنے پروس تھے دیکھیں کچھ پروس ایکس پروس تھے تیس دن میں کر دیتے ہیں اب ہوا کیا کہ پانچ پروس ہو رہا آگئے تو پروس ہو گیا ایکس پلس پانچ اور دن لگے دس کم مطلب دن لگے یہاں پھر بیس ٹھیک ہے جی تو جیرو سے یہاں پر جیرو گئی تو یہاں پر ہو جائے گا تین ایکس برابر دو ایکس پلس دس یہ دو ایکس پہ لے آئیں گے تو ایکس کی ویلیو بلکل بن جائے گے بھئی ہے دس اس کا مطلب شروع میں جو آرم میں پروس تھے وہ گن کی سنکھیا کتنے آئیں دس نیکسٹ ہے یعنی دس اسی روپے والی انکیت ملیہ والی جو اسٹوبر پانچ پرسنٹ اور پانچ پرسنٹ کی دو لگاتار چھوٹے دی جائیں تو بکرہ ملیہ کتنا ہوگا تو اسی گونہ کتنے پرسنٹ کی چھوٹے پاس چھوٹ بھٹتی ہے پچھانویں بھٹے سو گونہ پچھانویں بھٹے سو آپ کو دو بار کرنا ہوگا اور جب اسے سب کو حل کریں گے تو یہاں جائے گا بھائی بہتر پوائنٹ دو مضوعہ بہتر روپے بیس کیسے اس کا کیا ہو جائے گا بکرہ ملیہ بن جائے گا نیکس پرسنٹ ہے پرسنٹ نمبر آپ کا جو بھی ہے کسی سنکھیا کا چالیس پرسنٹ تین سو ساٹھ ہے تو سنکھیا کیا ہے دیکھیں چالیس پرسنٹ برابر ہے تین سو ساٹھ کے تو سنکھیا کیا ہے تو سو پرسنٹ دیکھنا کس کے ہے تو چار نیم چھتیس تو سنکھیا بلکل نو سو آ جائے گی بڑا آسان پرسنٹ ہے بہت آسان پرسنٹ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ جو بچے اگزام دے کر آ رہے ہیں وہ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ ان کے کتنے کوشن صحیح ہوئے ہیں ان کے حساب سے کتنا اٹیمٹ کرکائے ہیں وہ یہ بھی بتائیں اور اٹیمٹ پورا کرکائیں کیونکہ نیگیٹیو مارکنگ آپ کی نہیں ہے اس میں یہ بلکل کنفرم کر لیں کہ نیگیٹیو مارکنگ نہیں ہے اس پر ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوری انکہ ہی لے سکتے ہیں چار انکوں کی چھوٹے چھوٹی سنکھیا جو چار چھے آٹھ دس سے پہنچے بھائی تجھے کونس ہے تو پہلے لیں گے ایل سیم چار چھے آٹھ دس کا لے سے ایک سو بیس بن جائے گا اور یہاں چار انکوں کی چھوٹی سنکھیا ایک ہزار کو اگر بھاگ کریں گے ایک سو بیس سے تو یہ آٹھ بار مانے چلا لو بارہ نمہ ایک سو آٹھ مطلب یہاں پر ایک ہزار آسی ہی وہ سنکھیا ہے جو چار انکوں کی سب سے چھوٹی سنکھیا اور ان سے بھی بھاجت ہونے والی سنکھیا ہے نیکس پورشن دیکھتے ہیں بھائی کیا ہے ساٹھ کے تیس پرسنٹ ساٹھ کا نکال دے تیس پرسنٹ تو بٹے میں سو کر دیں گے چھتی اٹھارہ ہوگا بلکل اور تیس کا ساٹھ پرسنٹ تیس گناہ ساٹھ بٹے سو تو یہاں بھی گنسل ہوگا یہ بھی اٹھارہیا کا یوگ کتنا ہے تو یوگ کتنا آگیا بھائی ہے چھتی ساٹھ چھوٹا ہے تو یہ آج کے ہمارے جو تہرے فروری کو جو ایگزام ہوا اس کے کوشن تھے تو آپ ان کوشنوں کو دیکھیں اگر کسی کوشن میں دیکھت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں ساتھ ساتھ پھر ایک بار ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہمارے نمبر پر بلکل واتس اپ کر سکتے ہیں جتنے بھی کوشن آپ کے آدھ رہتے ہیں ان کو بلکل واتس اپ کریں آپ ریجننگ کے کوشن بھی ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں اور میت کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر چاہتے ہیں آپ جی کے کے کوشن واتس اپ کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ ایک تو ان گیارہ بارہ اور تہرہ تھارک کے جو ہم نے کوشن ڈالے ہیں میت کے آپ انہیں بلکل دیکھ کر سنتوست ہو جائیں اور جو آغامی پیپر ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ابھی تک کے لیے اتنا ہی دھنیواز